قصبے کے چھتر شدو پیجل سپلائی کرنے والے چمبل پریوجنا پلانٹ کے نزدیک قریب پچواز ویگر کسانوں کی فصل میں نقصان کا معاملہ سامنے آیا ہے گیوں کی فصل میں پتیوں کے ساتھ تنہ جلنے سے ایوان سرسوں کی فصل میں پھول اور پتیوں کی جلنے سے فصل میں نقصان ہوا ہے وہیں آلو ایوان سبزیوں کی فصل پوری طرح سے جھولت چکی ہے جس سے کسانوں کو بھاری نقصان جھیلنا پڑا لوگوں سے جانکاری ملی کی انصار شنیوار دیر شام چمبل پہ جل پریوجنا پلانٹ سے کلورین گیس کا رساو فصل لشت ہونے کا کارن بتایا جا رہا ہے کسانوں نے چمبل پریوجنا پلانٹ کے کارمکوں پر آروپ لگاتے ہو بتایا کہ چمبل پریوجنا پلانٹ کے کارمکوں قلعہ پرواہی کی وجہ سے شنیوار کودک ماترہ میں گیس کا رساو ہوا ہے جس کے کارن پلانٹ کے نزدیک رہنے والی لوگوں کو بھی ادھر ادھر بھاگنا پڑا وہیں پلانٹ کے ارتگیر دوائیو منڈر سے کلورین اوش کی بھوندوں کے ساتھ فصل پر جا جمی جس کے کارن فصل نشت ہو گئی سیٹھو پتر سنوارام بسمبر پتر گنیشی راکیش پتر من پھول جیتو پتر راج کمار روی پننا پتر منہ راجو بگھیل پتر سوٹھو گورپتر منہ آدھک کسانوں کی فضل قریب پچاس بیگا فضل میں نختان ہوا ہے کسانوں نے زلہ کلیکٹر سے نیائے کی گوہار لگائی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں شنیوار شام کو کھیت پر آیا تھا تو پلانٹ اسے گیس کے گولے سے اڑتے ہوئے نظر آئے تھوڑی دیر میں چار طرف دھوا ہی دھوا ہو گیا مجھے اڑتی آنے لگی میں یہاں سے گھر کی طرف بھاگیا آج آ کر دیکھا تو ہمارے گے ہوں دھنیا میتھی سبھی فصل نشت ہو چکی ہے ایسا کہنا ہے پچیندر سنگھ کسان کا دو جمبر پلانٹ میں دو دن پور شمبل کے ٹائم گیا کوئی گیس لیکج ہوئی تھی جس کی کارنٹ سبھی فصل نشت ہو گئی ہے ہم پلانٹ پر گیا تھے تو وہاں پر موجود کارمک دو تین دن میں سب فصل صحیح ہونے کی بات کہہ رہا تھا نرمال کمار کسان پلانٹ اسے گیس لیکج ہونے کی وجہ سے ساری فصل جل کر نشت ہو گئی ہے رات دن گائوں کی رکفالی کرتے کرتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب اس پلانٹ کی رکفالی کون کرے ہر یوم کے ساتھ شنیوار کو پانیم گیس چھوڑتے سمیں گیس لیکج ہویا اس سمیں میں یہی تھا چار اور گیس کا دھوا ہی دھوا ہوتا مجھے سانس لینم دکت آئی میں یہاں سے نکل کر اتردشا کی اور بھاگتا ہوا گیا وہاں بھی یہی استحتی تھی میں دکھشڑ کی اور لمبا چلا گیا تب جا کر مجھے راحت ملے ششوپا سنگھ پر مارستان انڈیا فاسی کیا کہتے ہیں ذمہ دار کلورین کی وجہ سے فصل میں کوئی نقصان نہیں ہوتا فصل نقصان کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے حلانکی ابھی تک ایسی ہمیں کوئی شکایت نہیں ملے پھر بھی دیکھا جائے گا ویجائے سنگھ ڈانگر زلہ کرشی ادھیکار دھولپور پلانٹ میں گیس رساف جیسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا اگر گیس کا رساف ہوتا ہے تو ہمارے کار میں کوکو بھی تو کوئی سمجھ سے آتی فصل نقصان کسی اور وجہ سے ہوا ہے ایسا کہنا ہے دھرمیش گمار مینجر پیچل چمبل پریوشنا پلانٹ سیپو اب جانتے ہیں کہ پانی میں کلورین کیوں ملا جاتا ہے کلورین کو مکروب سے پینے کی پانی میں ملا جاتا ہے تاکہ وہ جیواروں وشاڑوں اور انکٹاڑوں سے پانی کو بجائے جا سکے اور پانی کو سوست بنایا جا سکے کلورین کے مکروب سے فصل میں کیا ہوتی ہے نقصان ویجیان کے پریشتو ادھیاپک پرمود پاراشر نے جان کر دیتو بتایا کہ پودھوں میں کلورین کی ادھکتہ سے پتیوں کے کناروں اور سیروں کے جلنے کے ساتھ پودھوں کی نچلی پتیوں میں سمیں سے پہلے ہی پیلا پنا جاتا ہے پتیوں کا وکھنڈن ہونے لگتا ہے اور پودھیں آسانی سے مرزہ جاتے ہیں اتدے کلورین کی ماترہ ہونے پر پیڑ نشٹ بھی ہو جاتے ہیں مالو جیونگلکٹ کلورین کیوں ہے اتاہ ہانی کا رکھ مالو جیونگلکٹ کلورین کی ہانیوں کو لے کر ڈاکٹر رامکش فرمان ایم بی بی ایس ایم ڈی میں جان کر دیتے ہوئے پتائے کہ سرکشت پیجل بنانے کے لیے روک جنب کو اور سوک شجیموں کو ختم کرنے کے لیے شہر کے پانی میں کلورین ملائے جاتا ہے لیکن کلورین نہ دیکھتا ہے کہ کچھ ہانی کارک پر بھاوی ہوتے ہیں کبھی کبھی کلورین وشاکت روپ کے روپ مانا جاتا ہے جس کی قرارات کے فیفنوں کو نقصان جس میں سانسرینم سمسیہ خاصی یا ایڈیما فیفنوں میں تلپدارت شامل ہیں پریسنچن تنتر کی سمسیہ جس میں آنکھوں میں جلن اور سنبھاویت آپور نیشتی تو اچھوامی جلن اور پی ایچ آ سندرن شامل ہیں اس کے علاوہ پاتشن سمسیہ جن میں پیٹ درد الٹی یا ہیموٹو چیزیا یعنی خونی مل شامل ہے جب ہمیں چمل پلانٹ سے کوئی گیس کی دھوگا سا ہوگا تھا تو کاریبن 20-25 دیگا جمین ہماری کھیتری کی پسل ساری نیشت ہوگی تھی تو ہم بھی آئے تھے تو ہم کو بھی دھوگا دکھا تھا تو ہم کو بھی خوب دیسے ہماری دم سی گھٹ رہی تھی کھانسی بھی ہو رہی تھی تو ہم یہاں سے باگ گئے تھے دھوگا کی ویسے ہم گئے تھے تو وہاں پہ بولیتے مجھے کو بہتو چار دن میں اپنی آب اوٹومیٹ ہے سہی ہوگی مگر کوئی سمسیہ نہیں ہو رہی ہمارے کیا سارے پجل گئے سرسوں بھی ہے حالو بھی ہے ہرمین 20-25 دیگا جمین ہے ہماری جو آئے ویسے وہ ساری پسل نشت ہو چکے اس گیس کی بیجے سے کیا نام آدمارا میرا نام نیرمان کمار